بسم اللہ الرحمن الرحیم دیور فرینڈز کولیگز اینڈ سٹوڈنٹس اسلام علیکم و رحمت اللہ آئی ایم محمد آفتاب اینڈ یور واشنگ می چینل الفا سائنس اکیڈمی دیور سٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس پچھلی بہت سری ویڈیوز میں میں نے پنجاب کے تمام سترہ میڈیکل کالجز اور تین ڈینٹل کالجز کے پچھلے سالوں کے کلوزنگ ایگریگیٹس اور اس سال کا جو ایکسپیکٹڈ کلوزنگ ایگریگیٹ ہو سکتا ہے اس کو ڈسکس کیا تھا بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں یہ پریڈکشن کس بیس پہ کرتا ہوں اور پھر میرے پاس کون سے سٹیٹس ہیں جن کو میں بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو دل تھام کر بیٹھ جائیں آج میں وہی بیسز وہی جو پریڈکشن کا جو میرا طریقہ کار ہے اور وہ جو سٹیٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں بات کروں گا 2018 یہ پچھلے سال کا جو کلوزنگ ایگریگیٹ تھا پچھلے سال کا جو کلوزنگ ایگریگیٹ تھا اس کا جو فارمولا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں FSE میکرک کے 10% FSE کے 40% اور امڈی کیٹ کے 50% مارکس تھے اور اسی طرح جو مینیمم ایگریگیٹ تھا دی جی میڈیکل کالج دیرہ غازی خان میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن حاصل کرنے والا جو لاسٹ سٹوڈنٹ تھا اس کا جو ایگریگیٹ تھا وہ تھا 89.1455 اس کا مطلب ہے کہ اس کے میٹرک میں 982 FSE میں 986 اور امڈی کیٹ میں تقریبا 976 مارکس تھے اس طرح اس کا جو 10% میٹرک 40% FSE اور 50% امڈی کیٹ کے مارکس ملا کر اس کا ایگریگیٹ بنا تھا 89.1455 اچھا اسی طرح کینگ ایڈورڈ میڈیکل یوریسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے والے جو سٹوڈنٹ تھے ان میں جو لاسٹ والا سٹوڈنٹ تھا اس کا جو کلوزنگ ایگریگیٹ تھا وہ تھا 92.50 92.5091 تو اس کا مطلب ہے اس کے میٹرک میں 1003 مارکس تھے FSE میں 1017 مارکس تھے اور امڈی کیٹ میں 1021 مارکس تھے اچھا اب چلتے ہیں 2019 پہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ سٹیٹس کی بیس پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سو دل تھام کے بیٹھ جائیں کہیں جانے کی کوشش نہ کرنے اچھا اب اسی طرح اگر ہم FSE میں اتنے ہی مارکس لے لیں جتنے لاسٹ یئر سب سے لاسٹ والے سٹوڈنٹ کے تھے یعنی 986 اگر یہاں تھے تو 2019 میں بھی ہم لے لیتے ہیں 986 امڈی کیٹ کے پچھلے سال کے جو لاسٹ سٹوڈنٹ کے مارکس تھے 89 پرسنٹ 976 کیونکہ پچھلے سال جو تھا وہ 1100 نمبر کا پیپر تھا امڈی کیٹ کا اس سال چونکہ یہ چینج ہو چکا ہے تو اگر ہم اتنے ہی پرسنٹ یعنی 89 پرسنٹ ہی امڈی کیٹ کے مارکس لے لیں اور چونکہ فارمولا چینج ہو چکا ہے 2019 کا اس میں 50 پرسنٹ FSE ہے اور 50 پرسنٹ امڈی کیٹ ہے تو اگر ہم ان دونوں کو کا اگریگیٹ نکالیں اس ان دونوں مارکس کا تو یہ بنتا ہے تقریباً 89.3182 اچھا اب آتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس فارمولے کی چینج ہونے کے ساتھ اگریگیٹ کیو پر کیا ایفیکٹ ہوا تو ڈیفرنس ان اگریگیٹ ڈیو ٹو چینج ان فارمولا ڈیفرنس دیکھنے کے لیے یہ 89.3182 میں سے مائنس کرتے ہیں 89.1455 کو تو آنسر مل رہا ہے 0.1727 یہ بہت سارے لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے یوٹیوب پہ دوسری سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں فارمولا چینج ہونے کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے کیا ہو جانے ہیں یہ ہو جانے ہیں وہ ہو جانے ہیں 94% 96% بلا 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 بہت ساری افوائیں پھیلی ہوئیں میں نے بہت سارے سٹوڈنس کو یہ بھی سیجسٹ کیا تھا کہ بہت ان افوائوں پہ کان نہ دھریں چپ کر کے کول اینڈ کام ہو کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جتنا گوڑا آپ نے ڈالا ہوا ہے اس حساب سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ چلیں دیکھتے ہیں اگر یہ ڈیفرنس جو ہے جو فارمولے کی وجہ سے آ رہا ہے وہ ہے 0.1727 اب اگر اس کو میں 7 سے ملٹیپلائی کروں یعنی 7 ٹائمز اگر اس ڈیفرنس کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں یعنی 0.1727 کو میں 7 ٹائمز انکریز کر رہا ہوں تو آنسر بان رہا ہے 1.2089 یہ ہے وہ سٹیٹس یہ ہے وہ پرڈکشن آنیلیس جس کی بیس پہ میں نے 17 میڈیکل کالجز اور 3 ڈینٹل کالجز کے جو کلوزنگ اگریگیٹس تھے پچھلی ویڈیوز میں وہ میں نے پرڈکٹ کیے تھے یاد رہے یہ میری پرڈکشن ہے یہ کوئی مجھے یو ایجیس نے گھر آ کے نہیں بتایا جیسے بہت سارے لوگوں نے مجھے تنقیب بھی کی تھے کہ کوئی آپ کو گھر آ کے بتا گئے تو یہ گھر آ کے نہیں بتا رہا یہ میری انیلیسس ہے میری پرڈکشن ہے اچھا آپ اگر ہاں اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے سالوں کے جس جس میڈیکل کالجز کا جو کلوزنگ ایگریٹ جہاں کلوز ہوا تھا اس میں ون سے لے کر ون پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے اچھا اب اس ڈیفرنس کی وجہ سے جو وہ جو ڈیفرنس آئے ہیں اس کو میں نے سیمن ٹائمز انکریز کیا ہے تو آنسر آئے ہیں ون پوائنٹ ٹو ایٹ نائن اب میں اس کو ایٹی نائن پوائنٹ تری وان ایٹ ٹو میں پلس کرنے والا ہوں تو ایٹی نائن پوائنٹ تری وان ایٹ ٹو پلس وان پوائنٹ ٹو ایٹ نائن جب میں کرتا ہوں تو مجھے آنسر ملتا ہے نائنٹی پوائنٹ فائف ٹو سیمن ون اس کا مدرب یہ ہوا کہ اس سال اس سال جو کلوزنگ ایگریگیٹ ہوگا ڈی جی میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج کا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی پرڈکٹ کیا تھا کہ وہ نائنٹی پلس ہوگا اس سارے انیلیسز کی بیس بھی ان تمام سٹیٹس اور پرڈکشن ٹکنیک کی بیس بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ڈی جی میڈیکل کالج کا جو کلوزنگ ایگریگیٹ ہوگا لاسٹ سٹوڈنٹ کا وہ نائنٹی پوائنٹ فائف زیرو کی رینج میں ہوگا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا ساری سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں جو ڈیفرنس ہے اس کو سیون سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں اچھا آگر سپوز کر لیتے ہیں کہ نائنٹی پوائنٹ فائف زیرو یہ گلوزنگ ایگریگیٹ ہوگا پچھلے سال کا تو پھر کتنے نمبر والا جو بچہ ہے وہ سیف زون میں ہے تو اس حساب سے نائنٹی پوائنٹ فائف تو سیون کے حساب سے جو ایف ایسی میں نائن ہنڈڈ نائنٹی سکس مارکس والا اور ایم ڈی کیٹ میں ون ایٹی ون مارکس والا جو بچہ ہے وہ سیف زون میں ہے یعنی جس بچے کے مارکس تھاؤزنڈ کے قریب قریب ہیں دو چار اوپر دو چار نیچے کوئی مسئلہ نہیں اور ایم ڈی کیٹ میں مارکس ون ایٹی پلس ہیں وہ اپنے آپ کو سیف زون میں کنسیڈر کریں اور باقی مختلف جو کالجز ہیں اب آپ اس پرڈکشن ٹکنیک کو فالو کرتے ہوئے پچھلے سالوں کے جو کلوزنگ ایگریگیٹس تھے مختلف کالجز کے ان کو ان کے اندر ایڈ کریں ون سے لے کر ون پوائنٹ ٹو فائیو پھر دیکھیں کہ کتنا ایگریگیٹ ہو سکتا ہے ان تمام سترہ میڈی کالجز اور تین بیڈی ایس کالجز جو میڈی ایس کالجز ہیں پھر آپ اپنی پریفرنس لسٹ جو ہے اس کو اس کو دیکھ لیں اس کا انیلیسز کر لیں اور پھر آپ یو ایچ ایس کی جو ویب سائٹ کھلنے والی دستری کے بعد اس میں آپ اپنے تین جو میڈی کالجز ہیں ان کو پریفر کیجئے گا یہ تھا یہ تھا میرا پریڈکشن انیلیسز اور پریڈکشن ٹکنیک جو کہ میں نے آپ لوگوں سے بہت دنوں سے وعدہ کیا ہوتا کہ میں شیئر کروں گا تو آج یہ موقع مل گیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اس ویڈیو کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے آپ خود بھی پریڈکشن جو ہے کر سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا ایگریگیٹ کتنا ہے اور آپ کس کالجز کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جو تھری پریفرنس جو کالجز کی لسٹ جو ہے وہ دینا ہے ایو ایچ ایس کو اس میں آپ کو ہیلپ آٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک پہ کلک کریں اگر پسند آئے تو لائک پہ کلک کریں اور آپ آئند آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جس کا نام محمد آفتاب ہے اس کو سبسکرائب کر لیں لاسٹ میں میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے بیسٹ ویشز ویری بیسٹ اف لکھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامرے کو کامران کرے ہماری دعائیں ٹیچرز کی دعائیں اور آپ کے پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ویری بیسٹ اف لکھ ونس اگن گوڈ بائی اللہ حافظ